بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ہم ہیں آئیش آسیف اور آج ہم سلیکہ کچھن فور میں مٹن چوبز بنائیں گے یعنی بکرے کی چاپ پہ بہت مجھدار بنتی ہے ساتھ بوائل چاول بنائیں گے اور ہم نے یہ مسالے والی گریوی والی بنانی ہے تاکہ ہم چاپ پہ ڈال کے کھا سکے ہم نے چار جو ہیں وہ لارڈ سائز کے پیاز لے لیے ہیں ٹھیک ہے ہم نے مسالہ بنانا ہے اس لئے ہم نے لارڈ سائز کے لیے ہیں اور ہمارے پاس ایک چھٹی جو ہے وہ چاپس ہیں دو کلو دو کلو ہم چاپس بنائیں گے آدھا کپ ہم نے ڈال لیا ہے آئل آئل اس لئے آدھا کپ ڈالا ہے دو کلو میں کہ چاپس جو ہے اس میں تھوڑی سی چرپی بھی ہے وہ بھی آئل جو ہے وہ چھوڑے گی اس لئے یہ ہمارے پاس چاپس ہیں یہ آپ دیکھ سکتے ہیں ان کو ہم نے اچھی طرح دھو لیا فریزر میں تھی رات کو نکال دیا تھا صبح کو ساری میلٹ ہو جاتی ہیں تو اچھے سے دھو کے ہم نے اس کے پانی کو تقریبا جو ہے وہ ریڈیوز کر لیا ایک دو گھنٹے پہلے دھو کے رکھا ہوا ہے پیاز ہم نے کٹ لیے ہے پیاز ہم جو ہے وہ ہلکے سے اکلا بھی کریں گے اچھا مٹن چوپس بنانے کے لیے نا آپ لوگوں کو بہت سارے جو ہیں وہ طریقے جو ہیں وہ مل جائیں گے کہ اس طرح بھی بناتے اس طرح بھی آتے ہیں ہم نے اپنے یوٹیوب چینل کو پہلے مٹن جو ہے وہ چوپس جو ہے وہ فرائی کینی ہے ایکچولی مٹن یہ چار ہری مچے ہیں ان کو ہم نے بھائی بھائی کٹ لیا ہے ایک دی جو مٹن چوپس ہیں ہم تو اس کو نا بکرے کی چام پہ ہی دیں گے جو ہمارے عام زبان میں بھلا جاتا ہے تو اس لئے ہم چام بنا رہے ہیں اور یہ دیکھیں ہلکا سا اگلا بھی تھا ہم نے جو ہے وہ پیاز کر دیا ہے پس اتنا ہی ہم نے کرنا ہے اور اس میں فور ٹیبل سپون ہم نے لیسن ادھرک کا پیسٹ آر کے اس کو دو چار ملن پون لینا ہے اگر فور ٹیبل سپون کا اگر حساب نہیں ہوتا یعنی دس سے بارہ جو ہے دمیانے کا اس کے لیسن کے دو نیچ کا درک کا ٹکڑا دے کے آپ کو اس کو پیس لیں دو کلو چوپس میں وہ کافی رہے گا ایک کلو میں اس کی ہارف کوانٹیٹیز کر دیا کریں جتنی بھی چیز آپ لوگوں نے بنانی ہوتی ہے وہ ہم ہمارا ہوتا ہے یا تو ہم ایک کلو کا فارمولا بتائیں یا دو کلو کا یہ ہمارے پر دو کالی مرچے ہیں بڑی ہیں ہاف ٹی سپون ثابت کالی مرچ ہے اور چھے ساتھ لونگ ہیں ون ٹیبل سپون زیرا ہے یہ ہم نے ثابت مسالی اس میں ڈال کے بھون لے لیں پاس اگر آپ کے پاس ثابت مسالی نہیں ہیں کچھ اس میں سے سکپ ہیں تو کوئی ایسا ایشو نہیں ہے تو آپ نہ ڈالیں ون ٹیبل سپون نمک ڈالا ون ٹی سپون ہلتی ڈالی ہاف ٹیبل سپون ہم نے مرچ ڈالی نورمل اور ہاف ٹیبل سپون ہم نے دیگی لال مرچ ڈالی ہے اور ون ٹیبل سپون ہم نے خشک دھنیا ڈالا ہے دیگی لال مرچ سے یہ ہے کہ سالنگا کلر جو ہے بڑا اچھا سرک سرک کلر پیارا سای کلر نکل گیا آتا ہے وہ جو ہے وہ آتا ہے دیگی لال مرچ ہوتی ہے کلر کے لیے ہی ہے پس اس کو ہم نے مسابلے کو بھون لینا ہے تھوڑا سا ایک سے دو ملن پھر اس میں ہم نے جو ہے وہ بکے کی چوٹ جو ہے وہ شامل کر دینا ہے یہاں پہ ہم اس کو دس سے بارہ منٹ جو ہے وہ اچھی طرح بھون لیں گے اچھی طرح بھوننے کے بعد ہم اس میں اپمانے ڈالیں گے ہم آپ کو بتا رہے تھے ہمیں گریوی چاہیے مسابلہ چاہیے تو اس لیے ہم جو ہے وہ پیاز پیاز کو ہم نے اس کے زیادہ ڈالا ہے ہری میں چیدر ڈالیں گی پیاز بھی لیسن بھی اترک بھی ہری میچ بھی سابت بھی ڈالنا چاہتے نہ لیسن سابت ڈال دیں ادرک کوٹ کے ڈال دیں کیونکہ یہ جو ہم نے جترہ پانی ڈال کے اس کو بنانا ہے یہ سائی جو ہے اس میں گھول جانی ہے مسالہ بن جانا یہ والا کپ ہے ٹو فٹی ایمل کا یہ کپ ہے یہ ہم نے چھے ڈال دی ہیں ہم پریشر کو کر نہیں آج لگا رہے ہم نے آج ہمیہ میں بنانا ہے اس کو کور کر دینا ہے مکس کر کے ایک گھنٹے کے لئے لیکن بیچ میں آپ دیکھتے جائیں اس کو آپ جو ہے وہ میڈیم فلیم پر بنائیں ہم نے میڈیم فلیم پر اس کو رکھ دیا تھا تقریباً ایک گھنٹے کے لئے اس کے بعد ہم دیکھیں تو یہ ہو گیا ہے ایک گھنٹہ ایک گھنٹے کے بعد ہمارے پاس دو کپ جو ہے وہ پانی رہ گیا یہاں پہ ہم نے اس کو بھوننا شروع کر دینا جب تک نہیں نکلے گا تب تک ہم اس کو بھونیں گے یہاں بھی ہمیں کم از کم دس منٹ لگے تھے بھونتے ہوئے یہ اتنا معنی اس کے ساتھ ہے جب آپ کسی بھی چیز کو اتنا بھونیں گے دس سے بارہ منٹ پہلے بھوننا دس منٹ اب بھونیں گے تو آپ دیکھیں کہ اس میں فلیور کتنا اچھا آئے گا ہمارے پاس یہ دہیں ہیں ہم نے فور ٹیبل سپون دہیں ہیں اس کو تھوڑا سا میش کر لیا ہے وہ ہم نے ڈال دینا ہے کھٹا سا ٹیسٹ ہو جاتا ہے اس لئے ہم نے فور ٹیبل سپون دہیں اس میں ایڈ کیا یہ دیکھیں ہم نے اتنا بھوننا ہے کہ اس کا جو ہے وہ چمپوں سے رہتا ہو گیا ہم نے وہاں چھوڑ دیا ہے اس کا مطلب ہے کہ ہماری جو بھی ہم چیز کو بھون رہے ہیں چکن مٹن بیپ جس کو بھی وہ ہمارا اچھی طرح بھون گیا اب ہمیں چاہیے گریوی اس کے لئے ہم نے اس میں دو کپ پانی ڈالنے ہیں کیونکہ ہم نے اس کو ابلے ہوئے چاملوں پر ڈال کے کھانا ہے تو ہم نے اس کا مسالہ سا بنانا ہے اب اس کو کور کر دیں گے پانس سے چھے منٹ کے لئے تھوڑا سا یہ پانی جو ہے وہ کھک ہو جائے کچھا پن پتم ہو جائے پھر ہم آپ سے بھی دیتے ہیں یہ دیکھیں یہ ہمارے تقریبا پانچھے منٹ گزرے تھے تو کھک ہو کے تھوڑا سا پانی ریڈیوز ہوا اتنا ہمیں مسالہ چاہیے اب اس میں ہم ون ٹیبل سپون گرم مسالہ ڈال لیں گے اور جو دھنیا ہے فریش آج ہمارے پاس وہ تھوڑا سا اس پہ ڈال لیں گے اور تھوڑا سا دھنیا ہم جو ہے وہ رکھ لیں گے کہ تھوڑا جب ہم وہ کریں گے نا پریزنٹیشن تو اس پہ دانیش کر لیں گے تو یہ بس اب آگ کو ہم نے بند کر دینا ہے تاکہ بھی جو ہے وہ اوپر آ جائے تو دوسری طرف ہم اب اپنے آئے جو چاول ہیں ان کو جو ہیں وہ بوائل کریں گے لیکن وہ آپ کو ہم بوائل کا طریقہ بہت دفعہ اپنے ویڈیوز میں دکھا چکے ہیں بہت ہی دفعہ بریانے میں چاول میں مٹن میں جو بھی یعنی ہم نے بنای ہے ہم نے پرائیس کی ریسپی اس میں دکھا چکے گے دیکھیں آئل جو ہے وہ اوپر آ گیا ہے تو اس لیے اب ہم اس کو ایک بول میں نکال لیتے ہیں ایک لنچ میں پلیٹ جو ہیں وہ لیتے ہیں جو ہیلڈی آپ کو کیلریز چاہیے پروٹین چاہیے کاربز چاہیے سب کچھ چاہیے وہ ایک اس ہیلڈی پلیٹ میں ہوگا سارا کچھ تو اس لیے وہ اتنی زیادہ بڑی نہیں بنے گی دکھنے میں لگے گی تو اس کو اب دھنیے سے گارنش کر دیا ہمارے پاس یہ اچار ہے گاجر کا اور یہ مولی کا اچار ہے تو وہ چومس کا سالن ہے یہ ہیں کھیریں ہیں پیاز ہے بند کو بھی ہے اور ٹماتر ہے یہ لازمی ہمارے کھانے میں دپہر میں ہوتا ہے یعنی کچھ اور ہو نہ ہو لیکن سیلڈ لازمی ہوتا ہے اور وہ ہمارے پاس دھنی اور پدینے کی چٹنی ہے دہی میں ہم نے اس کو پوٹ کے ڈال لیا ہے یہ چاول تھے تھوڑے کلر والے بنائے دو ہم نے سپون بھر کے چاول ڈال لے ہیں اس میں ہم نے تھوڑا سا یہ جو سالن ہے چوپس کا یہ ڈال دینا ہے تقریباً یہ ہوں گی چار پانچ کے اوپر ڈال لی ہوئی تو وہ ڈال دینا ہے اور پھر ہمیں کچھ چاہیے سیلڈ سیلڈ بھی ضروری سبزی بھی ضروری چکن مٹن بھی ضروری یعنی ہر چیز ضروری ہے آپ کی لائف میں کھانے کے لئے لیکن وہ ہیلدی طریقے سے اگر کھائیں اگر آپ کہیں کہ یہ پورا بال مٹن کا کھا ہی جائیں تو یہ ایک ہی بندہ کھا جائے تو پھر تو آپ ڈسیزیز کا شکار ہوں گے تھوڑے سے ہم نے اچار کو رکھا گاجر اور مولی کے اچار کو اور تھوڑی سی دھنیا بدینے کی چٹنی ڈالی دیکھیں یہ پلیٹ ایسے لگ رہا ہے جیسے بہت بڑی پلیٹ ہے لیکن اس میں چاول تھوڑے سے ڈال لیں سات سے آٹھ ٹیبل سپون چاول ہوں گے پانچ سے چھے بوٹیاں ہوں گے اچار ہے ہیلدی سیلڈ ہے کیلوریز اتنی نہیں ہیں لیکن ہیلدی جو ہے وہ آپ کی ایک پلیٹ بنی ہے اگر آپ یہ کھا لیں گے تو آپ کا پیٹ بھڑ جائے گا اس ریسپی کو ضرور ٹرائے کیجئے گا مسالے والی چاول بنائیں اور اپلے ہوئے چاولوں پہ ڈال کے کھائیں بہت ہی مزیدار بہت ہی کمال کی جو ہے وہ ریسپی بنی ہے ہم آپ کو توڑ کے بھی دکھاتے ہیں کہ یہ بہت اچھے سے گلبی چکا ہے اپنا بہت سارا خیار رکھئے گا دعاوں میں یاد رکھئے گا اور اپنے بچوں سا فیملی سا خاص والدین کے ساتھ اس کو ضرور شیئر کیجئے گا اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو بہت ہمبر ریکویسٹ ہے سبسکرائب کیے بنامت چاہیے گا لائک اور شیئر کیجئے گا تھینکس فور وچی